بولی ووڈ ابھی نیتا قادر خان نے 44 ایرز تک اپنی زندگی میں ایکٹنگ سے لوگوں کو کافی ہنسایا ہے کافی رولایا ہے درشک انہوں نے ہر کردھار میں پسند کیا ہے اتنا انہیں انہوں نے ہالی ووڈ کی کئی ساری فلموں میں کام کیا اور بولی ووڈ کی سینکڑوں فلموں میں کام کر لیا لیکن 2018 میں لمبی بیماری کے بعد قادر خان نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کی عدکاری آج بھی لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے آپ کو بتاتے کہ قادر خان کا جنب 22 اکٹوبر 1937 کو افغانستان کے کابل میں ہوا تھا انہوں نے سال 1973 میں فلم داگ سے فلمی کریئر کی شروعات کی تھی بولی ووڈ میں چار دشکوں سے زیادہ کام کر چکے قادر خان کی زندگی سے جڑے کئی قصے لوگوں کو آج بھی حیران کر دیتے ہیں آج آپ کو بھی ہم ان کی زندگی سے جڑا ایک ایسا قصے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دراصل قادر خان بچپن کے دنوں میں اکثر قبرستان جایا کرتے تھے اب جانیے کی وہ ایسا کیوں کرتے تھے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ قادر قبرستان میں جایا کرتے تھے تو دراصل ممبئی میں قادر کے گھر کے پاس ہی قبرستان تھا قادر خان کی ماں انہیں پڑھنے کے لیے مسجد بھیجا کرتی تھی لیکن وہ مسجد سے بھا کر قبرستان چلے جاتے تھے پھر روز رات کو اس قبرستان میں نیم سے پہنچ جایا کرتے تھے یہاں وہ جو بھی دنبر پڑھایا جاتا تھا اسے شانتی سے ریاض کیا کرتے تھے یہاں وہ اپنی کاپی کتاب لے کر پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو ایک بار جب قادر قبرستان میں پڑھ رہے تھے تو رات میں اچانک ان کے چہرے پر کسی نے ٹارچ کی لائٹ مار دی ہارت میں ٹارچ لیے آدمی کے آدمی نے قادر سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو تو قادر نے جواب دیا کہ میں یہاں ریاض کر رہا ہوں ٹارچ ہاتھ میں لیے اشرت خان قادر سے بہت پر بھاوت ہوئے اور انہیں ناٹکوں میں کام کرنے کی صلحہ دے دی جس کے بعد قادر نے ایکٹنگ میں اپنا پہلا قدم رکھ دیا تھا اب سال 1977 میں جب فلم مقدر کا سکندر میں قادر خان کا ایک اہم سین تھا تو ان کی زندگی سے یہ جڑا ہوا کافی بڑا رول تھا فلم میں جب بچہ قبرستان میں جا کر روتا ہے اور اس کی ملاقات ایک فقیر سے ہو جاتی ہے حالانکہ یہ بات ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے خود قادر نے بتائی تھی کہ کچھ ان کی زندگی سے جڑا ہوا قصہ انہیں لگا تھا اب قادر خان ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے ڈائلوگ سے امیتہ بچن کو اینگری ینگ مین بنایا تھا امیتہ بچن اور جیتیندر جیسے بڑی امینیتاؤں کو ستھاپیت کرنے میں قادر خان کا اہم یوگدان رہا ہے انہوں نے لگ بگ تین سے فلموں میں کام کیا ہے اور دو سو فلموں سے زیادہ پر سکرین پلے بھی لکھا ہے اچھنے لیف کی ریپورٹ